پسٹنز کو اچھے تکے سے ہم نے کلین کر لیا تھا پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا ان کے اوپر کتنی زیادہ کاربن تھی کاربن بغیر اچھے تکے سے کلین کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے جو رنگ تھے وہ انسٹال کر دی ہیں وہ آپ کو میں سا سا دکھاتا بھی جارہا ہوں سارے کے سارے پسٹنز کے اوپر ہمارے رنگ انسٹال ہو چکے ہیں اب ان کو بلوک کے اندر فیٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے سب لوگ خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں آج آپ سے ٹک ٹاک اور کرکڑ سے ہوں گے سب مزہ میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹاپک مارا ہونے والا ہونڈا سیوک 2017 موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کے ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم نے گاڑی کو کمپلیٹلی انسپیکٹ کیا تھا ہمیں پتا چلا تھا کہ وارٹر پمپ کی لیکج کی وجہ سے سارے کے سارا جو پولنڈ تھا وہ ڈرین ہوئے اور انڈین جو تھا وہ اووریٹو کے بلکل فارگ ہو چکا تھا ہم نے اسمبلنگ سٹارٹ کی تھی اور اس کا جو ہیڈ تھا اس کو کمپلیٹلی ہم نے اسمبل کر دیا تھا آج کی ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹلی انڈین کو اوورال کریں گے وہ کیسے کیسے کریں گے کون کون سے پار چینج کریں گے وہ ساری کی ساری دیل میں آپ کو سٹیپ بے شیپ چیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ سر بہلے کے دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کی ضرور لوگ جس سے گلدہ آپ تک پوائنٹ رہیں تو بینہ ٹائم اس کے چلتے ہیں وارڈ شاپ جا کے انڈین ورال کرنے والا کام سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ ڈیڈیل آپ کو سٹیپ بے شیپ ساتھ سا شیئر بھی کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں وارڈ شاپ وارڈ شاپ آتے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاس فلوگ کے اندر ہم نے اس کا جو ہیڈ تھا اس کو کمپلیٹلی ہم نے اسمبل کر لیا تھا ہیڈ کے اندر ہم نے جو اس کے وال تھے ان کی لیپنگ کی تھی والزیل چینج کی تھی اس کے ساتھ ساتھ انجٹر کے رینگ چینج کیے تھے اور باقی کمپلیٹلی ہیڈ جو تھا اس کو ہم نے اسمبل کر کے رکھ دیا ہے ہیڈ وال جو کام تھا وہ سارے کا سارا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا میم جو ہمارا پارٹ خراب تھا وہ ہیڈ کا جو فیس تھا وہ خراب ہوا تھا ہیڈ کا جو فیس تھا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پالش کر لی ہے وہ ہمارا بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈان ہو چکا ہے ہیڈ ہمارا کمپلیٹ کر کے ہم نے سائٹ پر رکھ دیا اب چلتے ہیں بلوگ کی طرف اور بلوگ جو ہے اس کو کمپلیلی انسپیکٹ کریں گے انسپیکٹ کرنے کے بعد اس کی اسمبلی بانا جو کام ہے وہ سارے کا سارا ڈان کرتے ہیں بلوگ کے اندر ہم کیا کے کام کریں گے کون کون سے پارٹ چینج کریں گے وہ ساری کی ساری ریٹریل میں آپ کو سٹیپ بیشپ ساتھ ساتھ شیئر کرتے جاؤں گا کہ کس وجہ سے ہمارا جو انین ہے وہ ہور ہٹ ہوا تھا اور کون کون سے پارٹ ہم اس میں چینج کریں گے اب ہم آ چکے ہیں بلوگ کے اوپر اب اس کی اچھتی کیسے کلیننگ کرتے ہیں کلیننگ کرنے کے بعد پیسیو پلٹ جو تھی ہماری سیلیکون لگ کے لگ چکی ہے اور یہ ہم آ چکے ہیں اس کے بیرنگ اور اس کو جو پیسیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کلین ہوئے رکر کی آئل بگرہ لگائیں گے لگانے کے بعد پھر اس کو کرنک شافٹ جو ہے اس کی فیٹنگ والا کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے جو پسٹن ہیں ان کے اوپر رنگ بھی اسٹال کریں گے فائنلی یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس اس کے پسٹن پسٹن کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کاربن بہت زیادہ تھی فرنٹ کے اوپر بھی اور اس کے جو رنگ والی جگہ ہے اس جگہ پہ بھی اور پسٹن کے اوپر ہم نے نمبرنگ کر لی تھی پسٹن کو اچھے تکیسے ہم نے کلین بھی کر لیا ہے اور یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس اس کے رنگ سٹنڈرڈ کے رنگ ہیں کیونکہ ہمارے جو پسٹن تھے وہ بلکل ٹھیک تھے اور ان کے اوپر ہم رنگ سٹال کریں گے اور واپس اس کے پسٹن جو ہیں ان کو فٹ کر دیں گے کسمر کہہ رہے تھے کہ اتنا انجن کے اوپر میں نے خرچہ نہیں کرنا ہے آپ جو پسٹن ہیں ان کو اچھے تکیسے کلین کر کے ان کے اوپر نئے والے جو رنگ ہیں سٹنڈرڈ کے وہ آپ ان کے اوپر فٹ کر دیں پسٹن کو ہم نے اچھے تکیسے کلین کر دیا ہے پسٹن کو اچھے تکیسے کلین ہوگا کر کے اس کے اوپر جو رنگ اسٹال کرنے والا کام تھا وہ سارے کے سارے ہم نے کر دیا ہے یہ آ چکا ہے ہمارے پاس اسسٹی ٹول جس کے ساتھ اس کے جو پسٹن ہے ان کو ہم بلوک کے اندر فٹ کریں گے اس کے بعد یہ آ چکا ہے پہلے نمبر کا پسٹن اس کو بہتچا تھی کہ اسے کلین ہوگا رہا کر کے اس کے اوپر جو رنگ تھے وہ ہم نے اسٹال کر دی ہیں اس کے بعد آ چکا ہے دوسرے نمبر کا پسٹن اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بہتچا تھی کہ اسے ہم نے کلین ہوگا رہا کر کے اس کے اوپر جو پہ اس کے رنگ تھے وہ بھی ہم نے اسٹال کر دی ہیں یہ آ چکا ہے ثرد نمبر کا پسٹن اور اس کو بھی اچھا دکھائی سے clean کیا clean کر کے اس کے اوپر جاتے ہم نے install کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آ چکا ہے ہمارے پاس فورس نمبر کا پسٹن اس کو بھی اچھا دکھائی سے clean کر کے ہم نے اس کے اوپر رنگ جویں instle کر دی ہیں اب جو پسٹن ہے ان کو step by step block کے اندر install کریں گے اور وہ کیسے کیسے کریں گے وہ میں ساری کی ساری ڈڈل آپ کو step by step ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جاؤں گا بلوک کو اچھا تھی کہ اسے ہم نے واش گارہ کر لیا تھا اور علیم گارہ کر دی ہے اور کرینک شافٹ اور لوڈ بلوک جو تھا وہ ہمارا فٹ ہو چکا ہے فائنلی جو پسٹن تھے وہ بلوک کے اندر فٹ کرنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اب پسٹن جو ہے وہ ہم سٹیپ بیش پہلے اور چار نمبر کا اور پھر دو اور تین نمبر کا جو ہے وہ بلوک کے اوپر ہم بلوک کے اندر ان کو انسٹال کریں گے انسٹال کیسے کیسے کریں گے وہ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہوئے اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساتھ سار بتاتا جاؤں گا اب ایسے چٹیول کے ساتھ اس کو کرپ کریں گے تاکہ جو ہمارے رنگ ہیں وہ بلکل اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائیں اور پھر جو پسٹن ہیں ان کو ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ بلوک کے اندر انسٹال کر دیں گے کیونکہ یہ کام جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور اس کو جو رنگ ہیں ان کی پوزیشن بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کوئی بھی کام اور کوئی بھی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ آپ کا پورے کا پورا انجن جو ہے وہ برباد کر سکتی ہے خراب کر سکتی ہے اس لئے انجن بناتے وقت ان چیزوں کو بہت زیادہ ضروری فال آب میں رکھنا پڑتا ہے اور سٹیپ بیش ساری کی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کام کرتے ہوئے آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی اس کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے چھوٹی سی بھی غلطی کی ہے تو پورے کا پورا جو انجن ہے وہ آپ کا فارغ ہو جائے گا اور دوبارہ سے آپ کو کھول کے اس کو ری بیلڈ کرنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایسے چی ٹول تھا وہ ہم نے اس کے پیسن کے اوپر اس کو فائنل ٹار کر دیا ہے اور اس کو فائنل مطلب ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے اب اس کے جو گریپ ہے اس کو چیک کریں گے اور ہیمر جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہم کونسی والی استعمال کرنے ہیں اور اس کے جو پیسن ہے اب اس کو بلوک کے اندر انسٹال کرنے والا جو کام ہیں وہ بھی سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا اور فورس نمبر کا ہمارا پیسن بھی ڈل چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹو نمبر کا بھی پیسن ڈل چکا ہے اب ہم آ چکے ہیں تھرڈ نمبر کے اوپر تھرڈ اور لاس پیسن جو تھا وہ بھی ہمارا بلوک کے اندر انسٹال ہو چکا ہے فائنلی آپ جائے سکتے ہیں چاروں کے چاروں پسٹن جو ہیں وہ ہمارے بلوک کے اندر انسٹال ہو چکے ہیں بلوک کے اندر فٹ ہو چکے ہیں اب بلوک کو کرتے ہیں روٹیٹ روٹیٹ کرنے کے بعد اس کے جو کرنک شافٹ کے بولٹ لگا رہا ہے ان کو فائنل ٹور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹڈ روڈ کے جو بولٹ ان کو فائنل ٹور کریں گے ٹور کرنے کے بعد بلوک کو کریں گے فٹ فائنل سارے کے سارے جو بولٹ پکڑا تھے ہم نے ٹارک کر لیے تھے ٹارک کرنے کے بعد بلوک کو ہم نے اس کے جو فرائی ویل لگانے کے بعد سی ویڈی ٹرانمیشن کے ساتھ فائنل ہم نے ٹارک کر دیا ہے اور بلوک ہمارا آ چکا ہے بھی ٹیبل کے اوپر ابھی اس کی جو سارے کے سارا کام ہمارا کمپیٹر ٹکا تھا لوڈ بلوک بھی لگ چکا تھا کرنک شافٹ اس کے پیسن اس کا فلائی ویل اس کا ٹرانمیشن اس کے ساتھ سار اس کا جو آئل پین تھا وہ بھی ہم نے ٹرانمیشن اس کی انجن کے ساتھ لگا دیا ہے ابھی لگاتے ہیں ہیڈ گیسکٹ اور ہیڈ گیسکٹ لگانے کے بعد جو ہم نے اس کا ہیڈ جو ہے اس کو ری ویل کے ری ویل کیا تھا اس کو ورال کیا تھا وہ جو ہیڈ ہے اس بلوک کے پر فٹ کر کے ان کو اس کو کرتے ہیں فائنل ٹارک فائنل آ چکا ہے ہمارا ہیڈ گیسکٹ ہیڈ گیسکٹ جو تھی ہماری لگ چکی ہے ہیڈ گیسکٹ بلوک پر لگانے کے بعد اس کا جو ہیڈ ہے اس کو فائنل ٹار کرنے والا جو کام تھا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ہیڈ جو ہے اس کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے بلوک پر فٹ کیا ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بلوک پر رکھ کے آپ اس کو مطلب لیفٹ اور رائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ہیڈ کا فیس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے ہیڈ جو تھا ہمارا بلوک پر فٹ ہو چکا ہے اور وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اب ہیڈ کے جو بولٹ ہیں ان کو فائنل ٹار کرتے ہیں فائنل ٹار کر کے اس کا باقی کا نیکس ٹیپ جو ہے ان کو کرتے ہیں سٹارٹ کیونکہ ساری کی ساری رٹیل جو ہے جو جو ہم کام کرتے جا رہے ہیں وہ ساتھ سار میں آپ کو ساری کی ساری رٹیل شیئر بھی کرتا جا رہا ہوں اب بہت سارے بندے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انجن ہے وہ آپ نیا چینج کر لیں لیکن اگر آپ انجن نیا بھی ڈالتے ہیں تو اس میں کونسی آپ کی گرنٹی کو وہ ٹھیک ہوگا یہ آ چکا ہے ہمارے پاس وارٹر پمپ اور اسی وارٹر پمپ کی خوہ خراب ہونے کی وجہ سے ہی ہمارا جو انجن تھا وہ فارغ ہو چکا تھا وارٹر پمپ کو ہم نے پیکنگ سے نکال لیا ہے اور پیکنگ سے نکالنے کے بعد میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جا رہا ہوں یہ نیو والا وارٹر پمپ ہے ہنڈر پسنٹ ہونڈا کا جنرل ہے اب اس کو بلوک کے اوپر فٹ کرنے وال جو کام ہیں کرنے کے بعد ہم آ چکے ہیں اس کی والکلینرس کی اوپر اب اس کے جو انجن کی والکلینرس ہے یہ بھی بہت بڑی مطلب اہم چیز ہوتی انجن کے اندر اور اس کو بھی آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹیپٹ ہیں جو والکلینرس ہے نہ تو وہ لوس ہو اور نہ ہی وہ ٹائٹ ہو ٹیپٹ جو ہیں وہ آج میں خود ہی کر رہا تھا اس کے اور میں نے کہا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ میں خود بھی کام کرتا ہوں فائنلی سارے کا سارا جو ہمارا انجن ہے وہ ری بلڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے اس کا چینج کیا ہے اس کے ساتھ سار وارٹر پرم کیا ہے ایڈل پولی کیا ہے اور اس کا جو بیلٹ ہے وہ ہم نے چینج کیا ہے اور باقی کا جو انجن ہے وہ الحمدللہ ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% تک کمپلوٹ ہو چکا ہے اور اس کے جو ٹیپٹ وغیرہ تھے وہ بھی مارے ایڈیسمنٹ ہو چکے تھے اس انجن کی جو وائرنگ تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کی بہت بری حالہ تھی اور اس کو پھر بھی ہم نے ٹیپنگ شیپنگ کر کے کافی حد تک ہم نے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اب جو ٹیپٹ کور ہے ہیڈ کا جو کور ہے اس کا بھی ہم نے رنگ چینج کر لیا تھا اس کا جانت تھا اب ٹیپٹ کور جو ہے بلوک پر فٹ کرتے ہیں فائنلی سارے کا سارا انجن جو تھا وہ بلکل 100% دن کرنے کے بعد ہم نے گاڑی کے اندر فٹ کرنے والا کام تھا وہ سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کے جو ابھی ٹارک ماؤنٹ کے یا انجن کے ماؤنٹ بولٹ کے بولٹ بگارا جائیں ان کو فٹ کرتے ہیں فٹ کر کے باقی ساری کی ساری جو اسیسری ہے وہ ساتھ فٹ کرنے والا کام سٹارٹ کرتے ہیں آج کی وڈیو ہماری یہی تک تھی نیکس وڈیو کے اوپر ہم انجن کو فائنل کریں گے اور سٹارٹ کر کے ٹیسٹی وگرہ کر کے ساری کی ساری ریٹیل بیفور اور آفٹر شیئر کریں گے السلام علیکم تو گاڑے کا جو انجن اوورال کرنے والا کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے کمپلیٹ کر دیا جیسا کہ لاس بلوک کے اندر ہم نے کمپلیٹلی جو ہیڈ تھا اس کو اوورال کر لیا تھا اور آج کی ریڈ کے اندر جو لور بلوک تھا اس کو ہم نے کمپلیٹلی اوورال کر دیا ہے لور بلوک کے اندر اس کے جو پسٹن تھے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے نیو پر نیو ہیڈ گیسٹر لگا کے جو ہیڈ تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر فائنل ٹار کر دیا ٹار کرنے کے بعد اس کا واتر پم بھی ہم نے چینج کر دیا اس کا ٹینشنر اس کی اور آڈل پولی اور بیلٹ بغیرہ بھی چینج کر دیا کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں بلکل فارغ ہو چکی تھی باقی ٹیپٹ بغیرہ کر کے سارے کے سارے انجن کو ہم نے کمپلیٹلی اوورال کر کے دن کیا ڈن کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے انجن کو گاڑی کے اندر فٹ کرنے والا جو کام تھا وہ بھی سارے کے سارا سٹارٹ کر دیا ہے آج کی ویڈیو ہمارے یہی تک تھی نیکس ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹلی بیفور اینڈ آفٹر کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کہ جب ہمارے پاس گاڑی آئی تھی تو اس کی کیا کنڈیشن تھی اور جب انجن اوورال کر کے گاڑی کو ٹیسٹیو کر کے ہم نے گاڑی قسم کو ٹیسٹیو کر کیا ہے تو اس جب گاڑی کی کنڈیشن کیسی تھی آج کی ویڈیو اور آج کا ویڈیو آپ سے کچھ لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیو کو در ویڈیو کے لیے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر روڑ کرنے ساتھ ساتھ بیلے گن دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کے لیوڈیو کے لیوڈیو جس سے گلد آپ تک کوئن کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چلا تب تک بنا بہت سارا کیار کیگا تینکیو اللہ حافظ